ایک بائی سوال کرتے ہیں کہ میں نے بہت سے نمازیوں کو دیکھا ہے کہ وہ دورانے نماز اپنی زبان کو اپنے ہونٹوں کو حرکت نہیں دیتے تو ایسے لوگوں کی نماز کا کیا حکم ہے تو گزارش یہ ہے کہ نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں انہیں فرائض بھی کہا جاتا ہے اور ارکان بھی کہتے ہیں مثال کے طور پہ پہلی تکبیر اللہ اکبر دوسرے نمبر پہ سورہ فاتحہ کی تلاوت تیسے نمبر پہ آخری تشہد اور ایسے ہی سلام پھیرنا یہ اور اسنا کی دیگر کئی چیزیں نماز میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں زبان سے کہا جاتا ہے اور انہیں کہتے ہوئے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اگر کوئی آدمی نماز میں اپنی زبان کو اپنے ہونٹوں کو حرکت نہیں دیتا تو وہ کیسے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہوگا وہ کیسے اللہ اکبر کہتا ہوگا وہ کیسے تشہد پڑتا ہوگا وہ کیسے نماز سے سلام پھیرتا ہوگا اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر نماز نماز نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں کی اصلاح کریں کیونکہ اگر کوئی آدمی اپنی زبان کو اور ہونٹوں کو حرکت نہیں دیتا تو وہ قرات نہیں کر رہا وہ تلاوت نہیں کر رہا وہ پڑھ نہیں رہا بلکہ وہ سوچ رہا ہے اور سورہ فاتحہ نماز میں پڑھی جائے گی سورہ فاتحہ کے بارے میں غور و فکر کرنے پر اقتفاہ نہیں کیا جائے گا ایسے نماز میں اللہ اکبر کہنا ضروری ہے اللہ اکبر دل میں سوچ لینا کافی نہیں ہے ایسے نماز میں تشہد کی دعا پڑھنا تحیات اللہ پڑھنا یہ ضروری ہے سوچ لینا کافی نہیں ہے ایسے نماز کے آخر میں اسلام علیکم کہنا یہ ضروری ہے سوچ لینا کافی نہیں ہے اور امام بخاری وغیرہ رویت کرتے ہیں جناب خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے سوال کیا گیا کہ آپ لوگ کیسے یہ جان پاتے تھے کہ نبی علیہ السلام زہر اور اثر کی نماز میں تلاوت کر رہے ہیں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ جب آپ قرآن کرتے تھے تلاوت کرتے تھے تو آپ کی داری حرکت کیا کرتی تھی تو اس سے ہمیں معلوم ہو جاتا تھا کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں قرآن کر رہے ہیں تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب تلاوت کرتے تھے تو آپ کی زبان حرکت کرتی تھی آپ کے ہونٹ حرکت کرتے تھے اور جب ہونٹ حرکت کرتے تھے تو آپ کی داڑی حرکت کرتی تھی تو یہ ہے نبی علیہ السلام کا طریقہ اور وہ لوگ جو نماز میں اپنی زبان اور ہونٹوں کو حرکت نہیں دیتے انہیں اپنی نماز کی اصلا کرنی چاہیے ان کی نماز خطرے میں ہے واللہ تعالیٰ اعلم